ہیلو فرنڈز اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اگر آپ کو سیکھنا ہے پاور پوائنٹ اور بننا ہے پاور فل ایکسپرٹ تو بالکل آپ نے صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے کیونکہ آج کے لیکچر سے لے کے اس کورس کے انڈ تک ہم آپ کو کمپلیٹ پاور پوائنٹ سے کھائیں گے جس میں میں نے پاور پوائنٹ کے ہر پوائنٹ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے بہت سی نئی چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ سیکرین ریکارڈنگ کیسے کرتے ہیں پاور پوائنٹ میں ویڈیو ہم کیسے بناتے ہیں فوٹو ایل بم کیسے بناتے ہیں ٹرانزیشنز کیسے لگاتے ہیں پرفیکٹ اینیمیشن کیسے لگائیں گے سلائٹس کو کیسے بنائیں گے اور جو ہماری پریزنٹیشن ہوگی اس کو بلکل پرفیکٹ اور پرفیشنل کیسے بنائیں گے کون سی چیزیں ہمیں یاد رکھتی ہیں اور بہت سی نئی چیزیں اس کے علاوہ بھی آپ کو سیکھنے پہ ملیں گی آج سے لے کے نیکسٹ تھرٹی سے فورٹی لیکچرز میں ہم آپ کو مکمل پاور پوائنٹ کا ایکسپرٹ بنا جائیں گے اس کے لئے آپ کو کوئی مہینوں یا سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا تو دوستو آپ نے صرف روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا ٹائم نکال کے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے انشاءاللہ اس کورس کے اختتام تک آپ بالکل ایکسپرٹ بن چکے ہوں گے تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو مہربانی فرما کر اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویل دوستو میں نے سوچا کہ اگر پاور پوائنٹ سکھانا ہی ہے تو پھر نئے ورین میں سکھانا چاہیے تاکہ آپ کو نئے چیزیں سیکھنے کو ملیں اور یہ بھی پتہ چال جائے کہ نئے ورین میں کیا نئے چیزیں ہیں تو میں نے یہاں آفیس کا دو ہزار انیس فرین لیا ہے جس میں میں آپ کو پاور پوائنٹ ڈیٹیل سے سکھانے والا ہوں تو ہم بالکل شروع سے سیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاور پوائنٹ ہم اوپن کیسے کریں گے سب سے پہلا طریقہ سب کو آتا ہے کہ سٹارٹ سے جا کے پاور پوائنٹ سرچ کر لیں گے تو ہم آسانی سے پاور پوائنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ نیچے سرچ میں جا کے پاور پوائنٹ لکھیں گے تو یہاں پہ پاور پوائنٹ آ جائے گا میرے پاس دو ہزار دس اور دو ہزار انیس دونوں ورین ہیں تو دونوں آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں ہم کسی کو بھی اوپن کر سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ رن کے کمانڈ کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے پاور پی این ٹی اور ہم اوکی کریں گے تو پھر آپ کا پاور پوائنٹ سافٹویر اوپن ہو جائے گا اور یہ تینوں طریقے تو سب کو آتے ہیں اور سب استعمال کرتے ہیں جو تیسرا چوتھا طریقہ ہے اس میں ہم جائیں گے سٹارٹ میں اور پاور پوائنٹ کے جا کے رائٹ کلک کریں گے اور ہم مور میں جا کے اوپن فائل لوکیشن پہ کلک کریں گے اور ہم وہ جائیں گے جہاں پہ اس سافٹویر کا آئیکن ہے اس پہ رائٹ کلک کر کے ہم پراپرٹیز میں جائیں گے یہاں پہ آپ کو شارٹ کٹ کی کا آپشن ملے گی اور اس شارٹ کٹ کی کا جو آپشن ہے یہاں پہ ہم نے ایک شارٹ کٹ کی کو چوز کرنا ہے لیٹس پوز ہم یہاں پہ کنٹرول شیفٹ اور پی کو پریس کر دیتے ہیں اور ہم اس کو اپلائی کر کے اوکے کر دیتے ہیں اور اوکے کر کے اب ہم دوبارہ واپس آ جائیں گے تو اب ہم جب بھی ہم کی بورڈ سے کنٹرول شیفٹ پی پریس کریں گے تو پاور پوائنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا میں بالکل ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا بالکل بیسک سے ایڈوانس کی طرف جائیں گے بہت ساری نئی چیزیں ہیں بس آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے ڈیلی اس کا نیا لیکچر سب کچھ سمجھ میں آجے بیسک سے ایڈوانس آپ کو یہاں پہ کئی دن اور کئی مہینی نہیں لگانے بس آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے اور آپ پاور پوائنٹ ایکسپرٹ بن جائیں گے پاور پوائنٹ کی یہ ونڈو سب سے پہلے آپ کے سامنے آئے گی یہاں پہ آپ کو نیو فائلز لینے کی آپشن مل جائیں گے پاور پوائنٹ میں ہم پریزنٹیشن بناتے ہیں اور اس کو ہم ہائٹ کر دیں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو موسٹ ریسنٹ پریزنٹیشن جو ہم نے پاور پوائنٹ میں بنائی ہیں وہ یہاں پہ مل جائیں گے اور کوئی بھی ہم اوپن کر سکتے ہیں جس پہ بھی کلک کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک پین کا آپشن نظر آ رہا ہے کہ پین کا آپشن تو پتا ہوگا کہ آپ کوئی بھی اپنی فیوریٹ چیز یا کوئی بھی اپنی فیوریٹ ویڈیو کو پین کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سکرول کر کے دوبارہ نئے سرے سے پوری لسٹ کو نہ دیکھنا پڑے اور آپ کی وہ ویڈیو یا وہ فائل یا وہ چیز ایک جگہ پہ پین موجود ہو اور آپ اس کو پہلے نمبر پہ موجود ہو اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم اس ویڈیو کو رائٹ کلک کر کے ہم اس کو پین ٹو دا لسٹ کر دیں گے اور جب ہم اس ویڈیو کو پین ٹو لسٹ کریں گے تو یہ ویڈیو ہماری یہ دیکھیں ہم نے اس ویڈیو کو پین کیا اور یہ اب اس لسٹ میں موجود ہے اور اس کو اگر ہم انپین کریں گے تو یہ دوبارہ لسٹ سے غائب ہو جائے گی اسی طرح سے ہم اور بھی ویڈیوز کو یہاں سے پین کر سکتے ہیں اور انپین کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کی مرضی ہو اور اگر آپ کو کوئی نیو فائل لینی ہے یا کوئی پرانی فائل اوپن کرنی ہے تو آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں کسی بھی لوکیشن سے آپ فائل اوپن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے نیو بلینک پریزنٹیشن کو ہم اوپن کر لیتے ہیں ہم یہاں سے لیں گے بلینک پریزنٹیشن باقی یہاں پہ کچھ ٹیمپلٹس پہ آپ کو مل جاتے ہیں کچھ ٹیمز بھی آپ کو مل جاتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ ہم مور ٹیمز پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کافی سارے ٹیمز آپ کو مل جائیں گے اور آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا اوور ویو کورس کا پسند آیا ہوگا ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ